السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو کیا انڈے واقعی گرم ہوتے ہیں انڈے کتنے کھانے چاہیے کیسے کھانے چاہیے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈرز بغیرہ ہوتے ہیں یہ انڈے کی شفیدی کھاتے ہیں اور زردی پھینک دیتے ہیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انڈے کا پوشٹ مارٹم کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مدید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلیے ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں دوستو سب سے پہلا سوال کہ کیا انڈے گرمی پیدا کرتے ہیں سہت کی لحاظ سے ہم سب میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ انڈا کھانے سے گرمی ہوتی ہے جبکہ وہی مجارٹی اس قیمت میں سہت کے لیے نقصان دے سموسہ کھا لیتی ہے کیونکہ سموسے کے نقصانات کے بارے میں کوئی معلومات مجود ہی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ہمیں بتاتا ہے جبکہ اگر ہم تھوڑا تفصیل میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انڈے میں پروٹینز ہوتی ہے اور یہ پروٹینز ہماری ضرورت ہے ہر شخص کو اپنے وزن کے لحاظ سے فی کلو فی کلو یعنی 0.8 گرام پروٹین روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ایک انڈا ان پروٹینز کی آدھی تک ضرورت پوری کر دیتا ہے جو کہ ایک عام شخص کے لیے نارمل ثابت ہوتا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے مطلب کہ ایک انڈا روزانہ کھانے سے ہمیں گرمی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے جسم کو درکار پروٹینز کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جو کہ ایک صحت مندانہ عمل ہے اس عمل سے صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا جبکہ وہیں دیکھا جائے تو ایک سموسہ فیٹ سے برپور ہوتا ہے اور آپ سب فیٹس کے فائد سے اگاتھ ہوں گے ان شارٹ مٹاپے جیسا خوبصورت توفہ ان کی دین ہے فیٹس کی لیکن پھر بھی لوگ انڈے پہ سموسے کو ترجیح دیتے ہیں یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ کی خبر ہے کہ ہماری مجورٹی پندرہ روپے کے سموسے کو اس قیمت پر آنے والے ایک انڈے پر ترجیح دے کر خود ہی اپنے لیے بیماریاں خرید لیتی ہے نمبر دو دیسی انڈہ ولائتی انڈے سے بہتر غزہ اجزار رکھتا ہے یا صرف یہ کہانی ہے دوستو انڈے کے خول کی رنگت کا تعلق اس میں موجود غزائیت کی بجائے مرگی کی نسل اور رنگت سے ہے دیسی انڈے عموماً براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور ولائتی سفید رنگ کے مگر تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دونوں قسم کے انڈے ایک جیسی غزائیت رکھتے ہیں اور یہ خوش فہمی کہ دیسی انڈے بہت زیادہ غزائیت رکھتے ہیں ایک نفسیاتی دھوکے سے کسی واہ کچھ نہیں جس پر سالوں کے یقین کی وجہ سے ہمارا دماغ ہمیں ایسا محسوس کراتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے دوستو میں آپ کو اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا یہ پڑی لکھی ریپورٹس ہیں باقی ہر انسان کی اپنے رائی ہوتے ہیں نمبر تین پہ ہم بات کریں کہ انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے یا نہیں دوستو کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ غزائی کولیسٹرول نہیں ہے یہ بات ریسرچ سے ثابت شدہ ہے کہ فیٹس کی اقسام کولیسٹرول کی مقدار بدلتی ہیں جیسا کہ ٹرانسورٹ سیچوریٹڈ فیٹ جو کہ گیو غیرہ میں پائے جاتا ہے اس کی زیادہ مقدار کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے اسی لیے انڈوں سے ملنے والے کولیسٹرول کا ہمارے جسم پہ کوئی منفی اثر نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک غلط رہمی ہے کہ انڈے میں بہت زیادہ کولیسٹرول پائے جاتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے نقصاندے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نمبر چار انڈے کی زردی صحت کے لیے نقصاندے ہوتی ہے یا نہیں اس بات کے حق میں دی جانے والی دلیل یہ ہے کہ زردی میں موجود فیٹس کی مقدار صفیدی سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے اسے نہیں لینا چاہیے جبکہ ان فیٹس کی وجہ سے ہماری جلد کی چمک بڑھتی ہے اور یہ ہمیں ممکنہ سوزش سے بھی بچاتی ہیں اس طرح اس میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور ویٹامین ہی خاص مقدار میں پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اگر ہم ایک انڈا اور اس کی زردی کھاتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے البتہ یہ ہماری جلد کی جو شرائن ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے تو دوستو اگر ہم وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زردی کھانا ہی شروع کرتے ہیں زردی ہی کھاتے جائیں تو یہ تو ایک اچھی چیز نہیں ہے نمبر پانچ میں ہم بات کریں گے کہ روز انڈے کھانا کتنا نقصان دے ہیں جیسا کہ میں نے ویڈیو میں بتایا کہ ہمیں روزانہ تیس گرام سے اوپر پروٹین چاہیے ہوتی ہے سو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انڈے ایک اہم ذریعہ ہیں یہ فقط پندرہ روپے میں ہماری گزائی کمی کو پورا کر سکتے ہیں ایک انڈہ دس سے پندرہ گرام تک پروٹین رکھتا ہے مطلب ہمارے ایک بچے کی پروٹین کی آدھی سے زرارہ ضرورت ایک انڈہ پوری کر سکتا ہے اسی طرح انڈوں میں مجود اومیگا تری فیٹی ایسٹس وائٹامینز اور منگلز ہم کو ہشاش بچاج رکھتے میں مدد کرتے ہیں اور ہماری گزائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں نمبر چھے بھی ہم بات کریں گے کہ کچھا انڈہ زیادہ پروٹین رکھتا ہے یا بوائل کیا ہوا اس بات میں کوئی صداقت نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھا انڈہ اپنے اندر سلمون لیلہ نامی بکٹیریا رکھتا ہے جو کہ ہمیں بیمار کر سکتا ہے سو انڈے کو کچھا ہی جانے سے آپ سپرمن تو نہیں بن سکتے مگر حسب تار ضرور چاہ سکتے ہیں یاد رہے چونکہ ڈپریشن میں انانزائیٹی کی وجہ سے اکثر مریضوں کا میدہ متاثر ہوتا ہے تو اپنی برداشت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے اور داننا کہ ایک یا دو انڈے آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں نہیں بلکہ فائدہ من ہیں اور ایک گروت کرتے ہوئے بچے کے لیے یہ کھانائیں بہت ضروری ہیں انڈوں سے نہ ہی گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی یرکان سو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ پرانے مچ کے ساتھ زندہ رہ کر اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر اپنے جسم کو صحت مند خوراک دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کر سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ انڈے کے مطلق انفرمیٹیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں کچھ غلط فہمیاں تھی جو میں نے کوشش کی دور کر سکوں باقی ہر انسان کی اپنے رائے ہوتی ہے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرورت آئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ